میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی میں ہمارے ایم ایل اے ہمارے منتری بنا پیسے کے کوئی کام نہیں کرتے اور ایک سال سے ہم لوگ ایک سال سے آمادی پارٹی کے کرپشن سے پریشان ہیں دکھی ہیں ہم نے اپنے پریبار کی جو پیسے تھے وہ سب پیسے ہی ان پارٹیوں پر لگا دیئے اپنا آفیس بیریئر کاریل ہے اپنے دس سال اپنی لائف کے دس سال پرواد کر دیئے ہم نے اس پارٹی کے پیچھے بہت دکھ ہوتا ہے درگے سپاٹھک جو ایم سی ڈی میں کروینر ہیں ایم سی ڈی کو دیکھتے ہیں اور ایم سی ڈی میں ٹکٹ بھی انہوں نے دیئے تھے بہت بڑا کیجریوال کا بسواس ان پر رہا ہے ان کی وائف ان کی وائف آپ کو دیکھاؤں ان کی وائف دو لاکھ بیس ہجار روپے منتلی سیلری لے رہی ہیں کیا کوئی یوگتہ ہے ان کی اور جو یہ ماملے جو ابھی سنگیان میں آیا ہے اوپرا جیپال کا چار سو سی تیس بھرتیاں آئے جس میں ہمارے ایم ایل اے ہمارے منتری ان کے رزدار ان کا بھائیہ ان کا ماما کا لڑکا ان کا بھتیجہ ان کی بہن ان کے بھائی ان لوگوں کو نوکرییاں دی گئی ہیں مطلب بڑی حیرانی ہوتی ہے آمادی پارٹی میں جو اس آمادی پارٹی نے کیونکہ ہم نے تو پارٹی بنائی ہے ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں آمادی پارٹی میں راشتی راجدانی دلی کی اگر بات کی جائے تو لگاتار آمادی پارٹی اور دلی کے لیفٹینینٹ گورنر وینے کمار سکسینہ آمنے سامنے نظر آتے ہیں اسی بیچ حال ہی میں جو بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے کہ چار سو سے زیادہ کرمچاری جو تھے دلی سرکار کے ان کو یہاں پر سسپینڈ کر دیا گیا اور وہ آرڈرز دیئے گے دلی ایل جی آفیس کی طرف سے جس کے بعد بوال مچنا جائز تھا اور سیدھے طور پر آمادی پارٹی کے ورشت نیتاؤں نے اس کو لے کر کے بی جے پی پر حملہ کیا لیفٹینینٹ گورنر پر حملہ کیا کہ کیسے چار سو لوگوں کو بیروزگار کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن اس سمیں بھی جو یہاں پر خبرے سامنے آ رہی تھی کیے جو چار سو سے زیادہ لوگ ہیں نہ تو ان کی شیکشنک یوگیتہ ہے اور نہ ہی یہاں پر فارمیلٹیز جو ہیں جو وہاں پر ایکسپیرینس چاہیے وہ بھی یہاں پر پورے نہیں کیے گئے تھے ہمارے ساتھ آمادی پارٹی کے فاؤنڈنگ میمبر سے لے کر کے یہاں پر ویدان سبھا سچی وہ بھی جو کبھی آمادی پارٹی کے لیے تنمندھن سے کام کرتے تھے وہ سبھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیونکہ ابھی یہاں پر یہ ایک بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں میڈیا میں تو یہ خبرے آ رہی ہیں کہ ان کی یوگیتہ نہیں تھی وہ ایکسپیرینس نہیں تھے لیکن یہاں پر ایک بھیانکر خلاصہ جو ہے ہونے والا ہے کیونکہ یہ آمادی پارٹی میں ایک لمبے سمیت تک رہ چکے ہیں اور آمادی پارٹی کے لیے جو ہے یہاں پر کافی زیادہ کام جو ہے اپنے چھتروں میں کر چکے ہیں سر میں آمادی پارٹی سے فاؤنڈر میں مر ہوں آمادی پارٹی سے دوزار سترے میں دلی نگر نکم کا الیکشن کا الیکشن بھی لڑا میں نے نگر نکم کا اور شروعاتی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آمادی پارٹی کو جنم دینے والے ہمیں آمادی پارٹی کو جنم دینے والے ہی ہم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پریوار اپنے بچے اپنا سب کو چھوڑ کر اپنے پیسہ تک مطلب یہاں تک کہ اپنا پیسہ تک ہم نے ان لوگوں کو دیا اس لیے دیا تاکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا سنگٹھن جو ایمانداری کی بات کر رہا ہے اچھی راجنیتی کی بات کر رہا ہے اچھے جنتہ کی بھوشے کی بات کر رہا ہے کیوں نہ ایسی پارٹی کو آنا چاہیے جب آنا اندولن تھا اندولن کے بعد جب یہ پارٹی کا نرمان ہوا تو ہم جیسے لوگوں نے اس میں تن مندھن سے کام کیا اور آپ کو بڑی اب تو دکھ ہوتا ہے کہ سب ہم نے کیا دس سال گیارہ سال اس پارٹی کو دیئے اور دس گیارہ سال پارٹی کے دینے کے بعد آج جو پارٹی میں کرپشن کی جو بڑی بڑی عبادتیں لکھی جاری ہیں نہیں نہیں اتحاش لکھا جارہا ہے کرپشن کا اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور ایک سال سے ہم لوگ اپنی ہی پارٹی سے اپنے ہی لوگوں کے دوارہ کیے گئے بھرشتہ چار سے لڑ رہے ہیں دوست میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی میں ہمارے ایم ایل اے ہمارے منتری بینا پیسے کے کوئی کام نہیں کرتے اور ایک سال سے ہم لوگ ایک سال سے آمادی پارٹی کے کرپشن سے پریشان ہیں دکھی ہیں اور جو یہ معاملے جو ابھی سنگیان میں آیا ہے اوپرا جیپال کا دوستو سیتیس چار سو سیتیس بھرتیاں آئے ہیں جس میں ہمارے ایم ایل اے ہمارے منتری ان کے رزدار ان کا بھائیہ ان کا ماما کا لڑکا ان کا بھتیجہ ان کی بہن ان کے بھائی ان لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں مطلب بڑی حیرانی ہوتی ہے آمادی پارٹی میں جس آمادی پارٹی نے کیونکہ ہم نے تو پارٹی بنایئے ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں آمادی پارٹی میں جب ایک ایک چیز کی بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی کرپشن نہیں کرے گا ایسے لوگ اگر کرپشن کرتے ہیں ایسے لوگ اگر اس پارٹی میں غلط کام کرتے ہیں برسٹا چار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں جاننوں میں بھی نہیں چھوڑوں گا میں چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ کیجریوال کے شبدیں یہ کیجریوال جی نہ کہا تھا لیکن جب کیجریوال جی کے لوگ نکٹ کیے ہوئے لوگ ان کے ویدھائک ان کے منتری جب برشتہ چار کر رہے ہیں اور اتنا برشتہ چار کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ اس طرح سے دلی کے ٹیکس پیئر کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے اور اس کو غلط طریقے سے یوچ کیا جا رہا ہے یہ آپ نے جو یہاں پر بڑی بات کہی کہ ان کے جو پریوار کے سدسے ہیں کسی کا کوئی رشتہ دار ہے ان سب کی یہ نیوکتیاں تھی یہ تو ابھی تک کہیں پر چیز سامنے نہیں آئے تھی دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ نام چار سو سیتیس نام ہے چار سو سیتیس نام میں سے کچھ نام پبلک ڈومین میں قریب سو سے اوپر پبلک نام پبلک ڈومین میں آگئے ہیں اور دو تین دن میں وہ بھی پبلک لی ہو جائیں گے کچھ ہم نے اپنے کاری کرتا ہو سکے کیونکہ میں فاؤنڈر میں مر رہا ہوں سارے جلات دیکشوں کو میں بھلی بات ہی جانتا ہوں لگ بھگت عدیتر ویدان سبھوں میں جو ویدان سبھ آدی ایک سبھوں کو جانتا ہوں ویدھائکوں کے منتریوں کے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں تو میرے لیے سوچنا پرابت کرنا بہت آسان ہو گیا اور جو بھی جو چیزیں ہمیں پرابت ہوئیں بڑی حیران کرنے والی تھیں ایسی تھی کہ ہم خود حیرانے ہو گئے آپ دیکھیں درگے سپاٹھک درگے سپاٹھک جو ایم سی ڈی میں کروینہ رہے ہیں ایم سی ڈی کو دیکھتے ہیں اور ایم سی ڈی میں ٹکٹ بھی انہوں نے دیئے تھے بہت بڑا کیجریوال کا بسواس ان پر رہا ہے ان کی وائف آپ کو دیکھاؤں ان کی وائف دو لاکھ بیس ہجار روپے منتھلی سیلری لے رہی ہیں کیا کوئی یوگتہ ہے کیا وہ اس کے لیے تھی کیا بنایا گیا ان کو دو لاکھ بیس ہجار روپے جو سیلری ایڈوکیشن ایڈوائیجر ان ڈیلی ابھی اس کے پورے لوگوں کو جو بھی اس میں شامل ہیں جو بھی لوگ اس میں پد دیے گئے ہیں کیجریوال جی کے مادیم سے اس میں کچھ ایم ایل اے ہیں ایم ایل اے کے بھتیجے کے بھائیوں کو دیا گیا ہے کچھ ہمارے منتری ہیں ان کے لوگوں کو دیا ہے بڑے پیمانے پر ایسا نہیں ہے ایک دو کئی کئی لوگوں کو دیا گیا ہے اور ملکل قانون ایسا مویندھانک طریقے سے ان لوگوں کو نکچہ دیئے اور میں تو بہت شکریہ دا کروں ہوں ایل جی صاحب کا اپرا جیپال مہودو کا کہ ان کا دھیان اس پہ گیا اس معاملے کو لے کر ہم مکھے منتری کیجریوال جی کو کئی بار ہم نے لیٹر لکھا ہے اچھا کئی بار لیٹر لکھا لیکن کچھ میں نے خود اپنے لیٹر ہیڈ پہ کئی جریوال جی کو لیٹر لکھا ہے میں آپ کو وہ لیٹر کی بھی کوپی دکھانے والا ہوں آپ کے میڈیا کے مادم سے کہ ان ساری بھرتیوں کو لے کر میں نے ایک سال پہلے مکھے منتری کو پتا دیا تھا کہ اس طرح سے گلت طرح کے سے ایم ایل اے نے منتری انہوں نے نکتہ دے رکھی ہیں لیکن ہمارے کئی جریوال جی جو یہ کہتے تھے کہ کرپشن کرنے والا کو میں جھانو میں نہیں چھوڑوں گا ساتھ سامون درد پار سے کھینچ کے لیا ہوں گا آج وہ اس پورے کرپشن پر چپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے سیس محل پر چپ بیٹھے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں دو کمرے اور گاڑی کوئی شیکیوٹی نہیں لوں گا آج وہ سیس محل باون کروڑ روپے کے سیس محل پر چپ بیٹھے ہیں ایسا مکھے منتری جو ایک شیٹ اور ایک ریلونس کا پین لگا کر ہمیں یہ سپنا دکھانے آیا تھا کہ میں دلی کی رازنیتی کو بدل دوں گا دیس کی رازنیتی کو بدل دوں گا ایک ایسی رازنیتی اسطحپیت کروں گا جس میں کرپشن نہیں ہوگا اس لئے ہم لوگ جڑے تھے ہمارا سپنا تھا کہ ہم ایک ایسی رازنیتی دیس میں اسطحپیت کر پائیں جہاں پر کرپشن نہ ہو اور جنتہ کے کہے ہوئے دوارہ کام ہو آج دلی میں پانی نہیں ہے کیجری وال جی کا جنلوک پال کہا ہے کانون آج پارٹی میں تنا برشتہ چچار ہو رہا ہے اگر جنلوک پال ہوتا تو وہ آج سجار پارے ہوتے لیکن جنلوک پال بنایا گا کون ان کی پنجام میں جو سرکار بنی ہے انہوں نے وہاں پر جنلوک پال کانون نہیں بنایا پارٹی میں کہاں گے وہ مارسل دس ہجار مہیلہ مارسلوں کی بھرتی ہو نہیں تھی کہاں گے وہ کہاں گے وہ مارسل جگہ جگہ محللہ سباہوں کے جنتہ کے کہنے سے وہ کام ہونے تھے وہ کہاں ہیں وہ ساری محللہ سبائیں تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سپنے دکھائے گئے ہمیں یہ تک بتایا گیا کہ جنتہ دوارہ آپ کا ایمیلے آپ کا پارسط جنتہ چنے گی لیکن ہوتا کیا درگیس پارٹک جیسے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے دے کر ٹکٹ ڈیشائٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے ہمارے سر پر ہمارا ویدھائک تھوپ دیا جاتا ہے ایمیلے تھوپ دیا جاتا تھا پارسط تھوپ دیا جاتا ہے کہ اسی اسی کے لئے ہم پارٹی جوڑے تھے ہم نے اپنے سپنوں کی بلی دی ہم نے اپنے بچوں کی خوشیوں کی قربانی دی ہم نے اپنے پریبار کی جو پیسے تھے وہ سب پیسے ان پارٹیوں پر لگا دیئے اپنا آفیس بیریئر کاریل ہے اپنے دس سال اپنی لائف کے دس سال برباد کر دیئے ہم نے اس پارٹی کے بچے بڑا دکھ ہوتا ہے یہاں پر جو فاؤنڈنگ میمبر ہیں ان کو دکھ تو ظاہر طور پر ہوگا اور بھی فاؤنڈنگ میمبر ہمارے ساتھ ہے اور ویدھائکی کا چنان بھی لڑ چکے ہیں وہ بھی پارٹی سے استیفہ دے چکے ہیں جی سر اپنے بارے میں بتائیے اور اس کے باد یہ جو بڑا خلاسہ ہوئے کہ تمام یہ جو آمادوی پارٹی کے ورش نیتا ہے ان کے سب رشتہ دار وہ اس لسٹ میں شامل سب سے پہلے آپ کا شکریہ میرے نام منوش دریانے میں بوانا ویدان سوازے دو جار تیرہ میں آمادوی پارٹی کے جھڑو نشان پر چنان پر چنانو لڑا تھا اور بہت سارے سپنے تھے ہم لوگوں کے بہت سارے من میں وچار تھے کہ بھئی دیش بدلنے کی بھاونہ کے ساتھ کجریوال نے کچھ قدم اٹھایا ہے ہم لوگوں نے اپنا تن مندھن پریوار سب کچھ امرپت کر کے ان کے لیے بہت کام کیا رات دین انہوں نے جہاں بیجا اڈیسا آندھرا دیش کے ہر کونے میں میں گیا آمادوی پارٹی کے اڈیسا کا پرباری بھی میرا تو اس دوران ہر جگہ ہم گئے اور ہر جگہ کجریوال کی ہم نے یہ بہاونہ پہنچا ہے یہ ویچار پہنچائے کہ یہ نئی پارٹی ہے یہ باقی جو پارٹی اس کا وکلپ آپ کے لیے ہے اور مطلب یہاں پہ سب کچھ اچھا ہوگا جیسے جیسے وہ بولتے ہیں کہ سوراج ہوگا محلہ محلہ سبھائیں ہوں گی اور بھی کافی کچھ ہوگا مطلب بھرشتہ چار کے کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی لیکن جیسے ہم ان کے اندر ان کے ساتھ رہ کے ہم نے کام کیا تو وہاں پہ ہمیں وہی ونشواد دکھائی دیا وہی پریوارواد دکھائی دیا کوئی ویکلپی راجنیتی اس طرح کے کوئی بات دکھائی نہیں دی گھمنڈ اہنکار دکھائی دیا اور ہمیں یہ دکھائی دیا کہ بھی بھرشتہ چار جس کے بارے میں یہ کہتا تھے کہ بھرشتہ چار کے لیے مطلب جیرو ٹولرنس کے نتی ہوگی بھرشتہ چار ان کے یہاں جو جو لوگوں نے کیا ان ان لوگوں کو ان ان لوگوں نے اپنے یہاں پہ مطلب ان کی پیروی کی چاہے وہ منیش شیشودیاں ہوں چاہے وہ جیل گئے ان کے تمام ویدھائی کو ستینر جینو یا ایکس وائی جیٹ کوئی بھی ہوں اور آج کا جو مدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھی سب یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ مطلب ہم لوگ تو یہ بات پہلے سے ہی جانتے تھے کہ بھئی پریوارواد کو ویدھائی کو کے رشتدار کو ان کے قریبیوں کو ان کے بھائی بھتیجوں کو ان کی بہن بیٹیوں کو ان کو آمادھی پارٹی کی سرکار کے اندر تمام نیوکتیاں دی جارہی ہیں لیکن ابھی پچھلے دو چار دن پہلے اپراجے پال کے کاریالے سے ایک آدیش آیا کہ چار سو کے لگ بھگ چار سو سے اوپر ایسی جو نیوکتیاں ہیں وہ اپراجے پال نے رد کر دی ہیں اور اس کے جواب میں پھر کیجری وال سرکار کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ آپ نے دلی سرکار کے اندر چار سو لوگوں کو بے روزگار کر دیا تو سب سے پہلے بتانا یہ ہے کہ وہ چار سو لوگ کون تھے جن کو بے روزگار کر دیا گیا تو وہی مددہ ہمارے پاس ہے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہجارے مددے اتنے مددے ہیں کہ کہیں کہ دن لگ جائیں گے آپ کو بتانے کے لیے کیونکہ دس گیارہ سال کا ہمارا جو ہے تیاغ تپسیا اور بلیدان یہاں پر رہے تو چار سو سے پلس وہ جو لوگ ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کی لسٹ ابھی آگئی ہے تو اس لسٹ کے مادیم سے ہم آپ کے سامنے کھلاسہ کرنا جا رہے ہیں کہ وہ چار سو لوگ جن کو نیوکتیا کی گئی ہیں وہ واسطہوں میں کون کون ہے جن کی پہلوی کیجریوال جی کر رہے ہیں جی جیسا انہوں نے بتایا یہاں پر درگیش پاٹھک کی پتنی کا نام ہے اور بھی ایسے بڑے نام ایسے میں آپ کو بتا دوں درگیش پاٹھک جو درگیش پاٹھک دلی کے پرباری ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ان کی جو وائف ہیں آچل باو پاٹھک وہ آچل باو پاٹھک دلی گورنمنٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے پاس ایک پت ہے جس میں دو لاکھ بیس ہے ارپیہ یہ لے رہی ہیں مہینے کا تو ان کی یوگیتہ ہے کہ یہ درگیش پاٹھک کی آم آدھی پاٹی دلی سرکار کی آم آدھی پاٹی یو وائف ہیں ابھی ان کی یوگیتہ یہ ہے ایسی باقی بہت ساری یوگیتہ ہیں ان کے پاس ان ساری یوگیتہوں کے ساتھ منوش دھریان جی بتائیں گے آپ کو الگ الگ ویباق سے الگ الگ نیتہ جو ہیں سر میں جو مین میں نام ہے نا جن کو آپ لوگ جانتے ہیں میں ان کے بارے بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کیجریوال جی کے قریبی ان کے خاصم کاس کون ہے شیشودیا جی کے قریبی خاصم کاس گوپال رائے جی سنگیادو وندنا جھا ملے شالی مار بھاگ کہ ان لوگوں کے رسیدار اور ان کے قریبی جن کو اپوائنٹمنٹ ان چار سو لوگوں کی لیشت میں دیا گیا سب سے پہلے بھائی نے جو بتایا درگیش پا تھک جو ایم شیدی کے کنوینر راجندنگر سے ملے ہیں اور پی ایسی کے ممبر ہیں ان کی جو ابھی شادی ہوئی تھی آچال بابا پا تھک وہ جو ہے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ جو دلی گورنمنٹ کا ہے اس میں ایڈوائزر ہے اور میمبر ہے ایڈوکیشن فیلو پروڈیکٹ پروڈیکٹ فیلو کی اس کی ان کی جو سیلری ڈرو کر رہی تھی وہاں سے دو لاغ بیس ہزار روپے دو لاغ بیس ہزار روپے پرتی مہینہ دو لاغ بیس ہزار روپے پرتی مہینہ اس کے بعد دیو مہن جو درگیش پا تھک کے ماما کا لڑکا ہے وہ چیف منسٹر آفیس میں کوڈینیٹر تھا آمادی پارٹی کا والینٹر تھا اور درگیش پا تھک کا کراوان لگر میں جب وہ چناؤ لڑکا تھا ان کا انچاز تھا وہ ویڈرو کر رہے تھے سیلری ایک لاک پچاس ہزار روپے اس کے بعد رام کمار جھا جو سی ایم کی ریلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم کے پیچھے ہاتھ میں وہ لے کے چلتے ہیں وائرلیس سیٹ وہ سی ایم کی پرائیویٹ سیکیورٹی کا کام سمالتے ہیں اور وہ ناکیوال دلی گورنمنٹ کے ڈوسیب کے اندر میمبر ہیں ملدہ میمبر کے ایڈوائزر ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ منسٹری کے اندر بھی ایڈوائزر ہیں یہاں سے یہ سیلری ڈرو کر رہے تھے ایک لاک بیس ہی جار روپے اس کے بعد فرکان حسین آ جاتے ہیں منتری کے اوپر فرکان حسین اس میں ایک سدسے تھے جن کو نوکری دی گئی تھی یہ امران حسین جو دلی کے خادی ویباک کے منتری ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو چیئرمن بنائے گیا تھا ایف سی آئی کے گو ڈاؤن کا اور یہ آمادیو پارٹی کے کارے گرتا بھی ہے ان کو ایک لاکھ روپے سیلری مل دی اس کے علاوہ انو جبھاٹی جو درگیش پاٹھک کا ناکیوال ایڈوائزر تھے ابھی بھی ہیں اور اس کے علاوہ آمادیو پارٹی میں نیشنل جوائنٹ سیکریٹری کی بھومی کا میں ہے ان کو بنائے گیا ہے چیئرمن ڈلی سرکار کے کالیج کا اور اسٹیٹ الیکشن انچارج آمادیو پارٹی کی طرف سے ڈلی کے اور ان کو اسی ازار روپے تنخہ دی جاری تھی اس کے علاوہ ابھیناو رائے بہت اپنے نام سنا ہوگا پہلے گو پال رائے کے او ایج ڈی رہے تھے وہاں سے ان کو پہلے کے راجی پال نے بیجل صاحب نے ہٹایا تھا اس کے بعد ابھی آمادیو پارٹی کے اتر پردیش کے سہ پر بھاری ہیں گو پال رائے جی کے ماما کے لڑکے ہیں آمادیو پارٹی کی جو پولٹیکل ایڈوائزر کمیٹی ہے ڈلی کی اس کے بھی ایڈوائزر ہیں ڈیڑھ لاغ روپے مہینہ تنکہ اٹھا رہے ہیں اس کے بعد ویجے فولیارا جو آمادیو پارٹی کی جتنے بھی ونگ تھی اس کے کوڈینٹر تھے پہلے اور دیش کی بات جو فاؤنڈیشن ہے گو پال رائے کا جو ایک سنگٹھانے آمادیو پارٹی کا پہلے سنگٹھانے مطلب ایک انجیو ٹائپ سے کام کر رہا ہے تو گو پال رائے جی کے بھتیجے ہیں ویجے فولارا یہ گو پال رائے کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں اور ڈی ٹی کی جو کیجری والے نے اوڈیون کی جو سکیم چلائی تھی اس کے بھی یہ انچارج رہے ہیں اس سکیم کے ان کو سیلری مل رہی تھی دو لاغ روپے اس کے بعد اطول رائے جو گو پال رائے کے بھتیجے ہیں یہ گو پال رائے کے بھتیجے ہیں اطول رائے جو شوشل ویل فیر ایڈوائزر رہے ہیں آمادیو پارٹی کے وولنٹر ہیں اور ان کو تنخہ مل دیتی ایک لاکھ پچاس سو جار روپے اس کے بعد ارون کمار جھا جو بوراڑی کا ہمارے امیلے تھے رہے ہیں بلکہ سنجیف جھا ان کے بڑے بھائی ہیں ارون کمار جھا جو فلٹ ڈپارٹمنٹ دلی گورنمنٹ کا اس کے فائننشل کنسلٹینٹ تھے میمبر تھے اور ان کو جو سیلری مل دیتی وہ مل دیتی ایک لاکھ بیس ہیار روپے اس کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو بتایا رام کمار جھا رام کمار جھا جو ہیلت ڈپارٹمنٹ پہ بھی ایڈوائزر ہیں اور ساتھ میں ان کو ایک اور پوز دی گئی کیونکہ کم تنخہ سے ان کا گھر نہیں چل رہا تھا ان کے جو ایش و رام ہم لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیچھے سے بڑھ گئے تھے تو کم تنخہ سے گوجارہ نہ ہونے کے قرآن سی ایم نے ان کو ایک اور اپوائنٹ دی ان کو بنایا گیا دوبارہ دلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کنسلٹینٹ جہاں سے ان کو اسی جار روپے کی تنخہ مل رہی ہے وہ الگ اور دوسری سنگار اس کے بعد ویجے ششودیا آپ نے بہت ہائی پروفائل معاملہ ہے کہ دلی کے یوہاں جو نشے کی طرف دھکیلنے کے ایک کے ساتھ ایک فری کرنے کا جو اس کے پرینڈا سوت رہے منیش ششودیا جی جو تیہار جیل میں ان کو کہیں سے بھی جمانت نہیں مل رہی ہے تو ان کے بہت ہی کرانتیگاری بھتیج ہے ویجے ششودیا جن کو آمازی پارٹی میں سونو ششودیا کے نام سے جانے جاتا ہے وہ چیر میں نے گاجی پر فل منڈ کے منیش ششودیا کا ساکہ بھتیج ہے ایک لاکھ پچیس جار روپے مہینہ کی پارٹی کے اندر یہ لوگ رشتے دار ہیں ان کے چاچا بھتیجہ پریبار پریبار بھات ان کا چل رہا ہے ان کے رشتے دار بھات ان کا چل رہا ہے تو یہ وہی کہانی ہوئی کہ آلی بابا چالیس چور تو ابھی چار سو چور تو پکڑ لیے لگی صاحب نے ان کو نشکاسیت کر دیا ابھی ایسے نازانے کتنے اور ان کے رشتے دار ہیں جو آمازی پارٹی کے اندر گھسکے دلی کی جنتا کا پیسہ لوٹ رہے ہیں کچھ اور ناو آپ کو بتانا چاہیں گے وپن راگھو جو ہے منی شیشو دیا کے جو سالہ ہے اس کا لڑکا ہے اور وہ ڈبلو سٹی کے اندر ایڈوائزر اور کنسلٹینٹ اسی جاروپے تنکہ لے رہا ہے جتندر کمار جیتو جو دلی پانڈے کا پی ہے دلی پانڈے کا پھر تنکہ لے رہا ہے جو خاس اور کریبی کارے کرتا ہے اس کے علاوہ دفیا نام کی ایک مہلا ہے جن کو ہم دلی پانڈے کی کئی ساری جو ہم کی بکس وغیرہ نکلتی ہیں کئی سارے ان کے فیس بک لائیو بہن دیکھتے ہیں وہ دلی پانڈے کی بہت قریبی اور نیجی دوست ہیں ڈلی ایجوکیشن میں ممبر ہیں ڈی جی بی میں ممبر ہیں ڈی ڈی ای میں ممبر ہیں اور 80,000 روپے تنکہ ڈراؤ کر رہی ہیں اس کے علاوہ کویتا جھا جو شالی مارباگ کی امیلے ہیں وندنا جھا ان کی بھتیجی ہیں ڈلی لیبر ویلفیر بورڈ میں 60,000 روپے کی تنکہ لے رہی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بطا دوں پرکاس سنگھ ہے جو امیلے گلاب سنگھ کا بھتیجہ ہے ڈلی اگری کلچر بورڈ کے اندر ممبر ہیں 60,000 روپے تنکہ لے رہے ہیں انس خان ہے جو ہمارے آگے مستواد کے ویدائے کے حاج یونوس ان کے بیٹے ہیں انپڑ لڑکا ہے انپڑ لڑکا مطلب انگونٹھا ٹیک لڑکا ہے انس خان ان کو اردو اکیدمی کا ممبر بنایا گیا ہے 60,000 روپے تنکہ لے رہے ہیں ابhinav رائے جن کے بارے میں میں نے ابھی بتایا تھا گوپال رائے کے ماما کے لڑکے ہیں وہ اس اپوائنٹمنٹ کے علاوہ ایک اور اپوائنٹمنٹ ان کے پاس ہے ڈلی سٹیٹ ہیلتھ مشن جو ہے ڈی اے سچ ام اس میں فائننشل کنسلٹینٹ ایک لاکھ بیس ہیار روپے یہاں سے بھی تنکہ لے رہے ہیں اس کے بعد ایک اور بہت بڑا خلاسہ میں آپ کی بیچ میں کرنا جا رہا ہوں یوگندر نات رائے گوپال رائے کا سگا بھائی چھوٹا بھائی یوگندر نات رائے آمادی پارٹی کے سارے کارے کرتا جو بابرپور ویدھان سبھیں اور ڈلی میں ان لوگوں کے ساتھ آج بھی تن مندھن سے کسی نہ کسی بھاونا کی بیجے سے جڑے ہوئے ہیں کس آپنا سے ناغنات بھلیا ہے کم جہریلا ہے تو ان کو میں بتا دوں کہ گوپال رائے اپنے سگے بھائی کو اپنے بھتیجے کو ماما کے لڑکوں کو اپنمنٹ دلا رہا ہے جس میں ایک نام ہے یوگندر نات رائے کا جو پبلک ورک ڈپارٹمنٹ پی ڈبلو ڈی میں ایڈوکیشن کے پی ڈبلو ڈی میں ایڈوکیشن کے اندر بھی ان کے پاس پوسٹ ہے دونوں جگہ سے ایک لاکھ سیزار روپے کی تنکھائی ڈرو کر رہے ہیں دونوں جگہ سے الگ لگ ایک لاک سیزار اس کے علاوہ میں بتاؤں دلی گورنمنٹ کے اندر ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے چائلڈ ویلفیر کمیٹی جو دلی کے اناد بچوں کے لیے گریب بچوں کے لیے یوجنائے بناتا ہے ان کے اوپر جو کاروائی ہوتی اس کی ملدب ان کی یوجنائے بناتا ہے باقی سارے کام کرتا ہے تو اس میں کسی ایسے ویکتی کو چنا جاتا ہے جو ملدب بال ویشششگے ہو لیکن یہاں پر کس کو چنا گیا ہے آپ کو بتا دوں نتین تیاغی جو لکشمی نگر سے ملے تھے جو بار ہار گئے تھے لیکن ان کے پاس بھی کہیں نہ گئی کچھ نے کچھ کچھا چٹھا ہے تو CM نے ان کو چائلڈ ویلفیر کمیٹی کا میمبر بنا دیا اور وہاں سے ایک لاکھ بیس سو جار روپے کی وہ تنکھا لے رہے ہیں اس کے علاوہ دیو اندر شرما جو شیشوتیا جی کے پی اے رہے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کو دلی گورمنٹ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ میں چیئرمن کا پی ایس بنا رکھا ہے وہاں سے وہ شیلی لے رہے ہیں ایک لاکھ پچیس سو جار روپے اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتا دوں وندنا سنگھ جو آمادیو پارٹی میں جو مہیلا ونگ ہے اس کی ہیٹ اسٹیٹ وائس پریزیڈنٹ تھی ان کو دلی کمیشن فور وومن کا فلال میں میمبر بنا رکھا ہے وہاں سے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے وہ تنکھا لے رہی ہیں اور سنجیو جھا کا چھوٹا بھائی جو بوراڑی کا ایمیل لے نرندر کمار جھا وہ دلی ای گورننس سوسائٹی کا ایڈوائزر ہے ان کو پیسٹ ہزار روپے تنکھا وہاں سے ملتی ہے اور گوپال رائے کا ماما کا لڑکا پھر سے بول دوں ابھینا ورائج اس کے پاس تیسری پوست نکل کے آ رہی ہے اسی ہزار روپے ڈراؤ کر رہے ہیں ڈلی اگری کلچر مارکٹنگ بورڈ سے اس کے علاوہ ہیمانشو روی جو وشیش روی کی بوہا کا لڑکا ہے آرٹ کلچر اینڈ لینگویج اپرویول آف کنسلٹینٹ وہاں سے اس کو بنایا گیا ہے کرول باک سے جو ویدھائی کی وشیش روی کی بوہا کا لڑکا پیسٹ ہزار روپے تنکھا اور وشیش روی کی چاچا کا لڑکا کمل کانت روی اس کو بنایا گیا بورڈ آف ہومیوپیتھک سسٹم میں میڈیسن ایڈوائزر 82,000 روپے تنکھا لے رہا ہے تو سر میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا کیسے کیسے اپوائنٹمنٹ تھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم نے آپ کو کچھ چند اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بتایا کیونکہ تھوڑی سے لسٹ آئی ہے اور میں آپ کو ایک بار بتا دوں جہاں تک اروند کیجریوال جی اور آمادیو پارٹی کے تمام جو پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ LG صاحب نے 400 لوگوں کو بے روزگار کر دیا سر میں یہ کہتا ہوں کہ ڈلی کے نہیں دیش کے ہر ایک نیچے سے لے کے اوپر تک ہر ایک ویکتی کو روزگار ملنا چاہیے لیکن روزگار کیا دوسرے کا گلگ ہوٹ کیا آپ لیں گے کیا روزگار آپ تیش شدہ جو نیم ہیں جو پرنالی ہیں جو پرکریہ ہیں ان کو آپ اندھیرے میں رکھے لیں گے جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں ہر ایک سٹیٹ گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہیں چاہے بیہار لے لو اڑیسہ آندھرا پچھے منگل کہیں بھی لے لو ہر ایک گورنمنٹ میں پوسٹ ہوتی ہے لیکن کیوں ہوتی ہیں تاکہ وہ پرشاشن کو اور شاشن کے جو کام کرنے کی کارش آلی اس میں صدہار آئے ان کو نیتیا بنا کے دیں ان کو یو جنائے بنائیں اس لئے وہ پوسٹ ہوتی ہیں ہر راجی آپوائنمنٹ کرتا ہے شاشن پرشاشن کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے لیکن دلی کے اندر کیا ہوا یہاں بھی انہوں نے آپوائنمنٹ کیا لیکن یہاں پہ جو بھی نیوکتیاں ہوئی ہیں نا وہ نیاموں کا ان میں گھور اُلنگن کیا گیا ہے اپنے قریبی ویدھائکوں کے منتریوں کے رستداروں کو ان کے بچوں کو یہاں پہ لگایا گیا ہے تیب پریقریہ کا اُلنگن کیا گیا ہے ایک ہی ویکتی کئی کئی جگہ سے سیلری ڈرو کر رہا ہے اور ان ڈپارٹمنٹ کے اندر جن ڈپارٹمنٹ کا آپ کو ہم نے نام لیا ہے ان ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ایڈوائزر بنتا ہے یا جو کنسلٹینٹ بنتا ہے اس کو اس ایڈوکیشن میں اگر وہ بن رہا ہے اس کو ایکسپرٹ ہونے چاہیے شکشہ اس کو ایکسپرٹ ہونے چاہیے اگر وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے میں بند رہا ہے تو اس کو دلی کی پریوین ویوستہ کی ناللیج ہونے چاہیے حالت میں عبی называется تو سواستے سیوہ کی اس کو نولیج ہونی چاہیے لیکن کس کو بنا دیا وندنا کی بہن کی بیٹی کو اس کے پاس ایکسپرٹائز کیا ہے کہ وہ ایم ایل لے کی بیٹی ہے بہن کی بیٹی ہے گوپال رائے کے بھائی کو بنا دیا ایکسپرٹائز کیا ہے کہ وہ گوپال رائے کا بھائی ہے ابھی نو رائے کو بنا دیا ایکسپرٹائز کیا ہے گوپال رائے کے ماما کا لڑکا ہے بنا دیا درگیش پاٹک کی بیوی کو ایکسپرٹائز کیا ہے درگیش پارٹک کی بیوی ہے ہم اپوائنٹمنٹ کا ویروت نہیں کرتے ہم اللیگل جو اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے اس کو ویروت کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے ان وہ ویل کوالیفائیڈ ہونے چاہیے تو جو بھی حرکت انہوں نے کی ہیں اوپراجیپال مہودے نے اس کے خلاف جو سنگیان لیا ہے اس کا ہم لوگ بہت بہت آبھار کرتے ہیں اور ایک اور بات میں آمادی پارٹی کے جو بہت سارے کرانتے کاری کرتے ہیں آج بھی ان کی جڑوں میں آج بھی اپنا لہو پسینہ ڈال رہے ہیں میں ان کو بھی ایک بات بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیوکتیاں ہیں نا ان میں سے اگر آمادی پارٹی کا ایک بھی بوت کا ویکتی ایک بھی جو چناو کے دن گھر گھر جا کے ووٹ مانگتا ہے وہ ویکتی مل جائے ملے جائے ملے اگر آپ اپوائنٹمنٹ دے ہی رہے تھے تو آمادی پارٹی کے کارکرتوں کو بھی دے دیں نا جو تمہارا جھنڈا اٹھا کے گھومتے ہیں تمہاری دریہ بیچھاتے ہیں تمہارے خلاف مکدمے لکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں میرے خلاف میرے پہ پانچ مکدمے تھے لیکن کیونکہ تھوڑا سا اس پسٹ بولنے والا تھا ایک دو میٹنگ میں سی ایم ساپ کے سامنے تھوڑا سا فالتو ہم بول گئے تھے جب دلی کا کیٹس کا معاملہ ہوا تھا تو ہم لوگوں سے ادھم بھائی سے یشپال بھائی سے تو ان کو دل سے اور نجی نفرت تو ہوگی نا تو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی حرکتیں ہیں وہ دیرے دیرے پبلک کے مادھیم آپ کے مادھیم سے پبلک اور آمادھی پارٹی کے کارکرتوں کے سامنے جائے گی اور جو یہ نیشنل پارٹی بننے کا جو سوانگ رشتے ہیں نا جو نیشنل پارٹی بننے کا جو سوانگ رشتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دودھ کا دودھ اور پانی آنے والے سمج میں ہوگا کیونکہ انہوں ہم جیسے کی جن بھاؤناوں کا انہوں نے قدر نہیں کی ہمارے محنت پہ انہوں نے پانی پھیرا ہے